میں نے بھی استاد مفترم سے کہا تھا کہ یہ میرے نام زر ولی خانی کیا ہے تو مفتی ولی حسن نے کہا یہ بہترین نام ہے زر ولی جامع الدین و الدنیا اس طرح قائد ہے زر ولی جامع الدین و الدنیا تو پھر جب مذرستہ قائم ہوا آپ پھوچھتے تھے کہ کوئی تکلیف تریمہ نہیں حضرت آپ مجھے دعا دو میں نے آپ کا نام برقرار رکھا بہتیو زمان میں ڈبو دیا تھا اس نے کہا تریا ازالحق محضرت نے یہ کیا ہے دیا ازالحق خواہ خواہ مشقق میں پڑھ جاؤں گے لوگ کے بیچے جاؤں گے زر ولی ٹھیک ہے لوگ آئیں گے آپ کے بیچے آپ نہیں جائیں ایسے ایسے قامل ولی صحیح معنی ولی ایسے استاد سے میں نے کہا اس کا کوئی ذکر وہ کیا ہے وہ وہ کونسی کتاب ہے اس طرح بولتے اس طرح دیں کونسی کتاب ہے وہ جو علو سی ٹھیک ہوا ہے کونسی کتاب ہے میں نے کہا شقائق اور نومان اس میں نے یہ ضروری اس کو دیکھا انیس ضروری نہیں یا خدا یا پاک حافظہ تا باہر تا تبہر پورے پاکستان کے محدثین میں نے بخاری پر جرح پوچھا کسی نے بجرح سر فراز خان صاحب سے وہ فلان سے وہ فلان سے ساری دنیا ان وین ناکام حضرت صاحب بیمار تھے میں عیادت کے لے گیا کہاں گئے تھے میں نے کہا جرحہ علی الامام کی کتاب دیکھ رہا تھا وہ مقبلی امنی نے کیا لکھا ہے دیکھا تھا بس یہی انتہا ہے مقبلی امنی نے کیا لکھا ہے میں نے کہا علم و شام ہے یہ ہے نا اس میں لکھا ہے نا کہ ابو حنیفہ سے نہیں لے آ رہا ہے اور رازیوں سے لے آ رہا ہے سب علوم ایسی بس کو آنکھوں کے سامنے تھی مقبلی امنی نے کیا لکھا ہے مقبلی امنی کا کسی لئے پاکستان میں شمسلہ کا افغانی کو ہی پتہ نہیں پنپیر مہانا کو پتہ نہیں سرفر آسان کو پاکستان کو کسی کو بھی نہیں استاذ ہمارا سب سے بلند کرتا ہے مستر بلی امنی نے کیا لکھا ہے اس نے مقبلی امنی نے کیا لکھا ہے وہ کونس کی تاب ہے میں نے کہا علم و شام خ فی اصار الحق للا بائے والمشاہ حیرہ آپ کے بحث بار کی دفتر میں دیکھو ارس پر لکھا ہوگا میں بخاری پہ اعتراضات کر رہا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے بہت بڑا حافظہ تھا میں نے پوچھا کہ یہ تفسیر ابو بید ماما نے انہیں مصنع سے لے رہے اللہ اگر استغفراللہ کیسے آج بھی تو استغفراللہ استغفراللہ سمجھے آگے جو میں کچھ کہنے والا تھا مو بند کر آئے توبہ 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 رجال پر نظر دے مولانا یوسف بنوری نوے سے اپنی جگہ بٹھایا تھا جو مجسم انور شاہ سانی بن چکے تھے کہتا ہے یہ میرا مفتی ہے اسے مطلب پوچھو مطلب پوچھو